صاحب قبلہ بہت بہت مبارک ہو حضرات میں سوچ رہا تھا کہ خدا کرے کی سلامت رہیں یہ دینی شجر خدا کرے کی سلامت رہیں یہ دینی شجر کی ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں کی ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں حضرات ایک گزارش آپ سب سے جو لوگ مسجد کے سہن کے قریب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے انتظامیہ کی طرف سے جو اس مبارک مسجد کی نظم و ضب پر بڑی پہنی نظر رکھتے ہیں ان کے اشارے کو آپ قبول کریں مسجد کے پہلے والے منزل پر بڑی پاکیزہ کشادہ جگہ آپ کے منتظر ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں اوپر آواز پہنچے گی رہی بات بزرگوں کے چہرے کی زیارت کی وارث جبہ مولا کائنات کے چہرے نور کی تلاوت و زیارت کی اس کے بھی مواقع آپ کو میسر آئیں گے امام جعفر صادق کے شہزاد عبدالوسیمیہ شاہ صاحب قبلہ جب مائک پر آئیں گے ان کے ناتیں آپ کہیں بھی بیٹے بیٹے سنئے گا انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو ان کے چہروں کی تلاوت کا شرف ملے گا ابھی اس وقت بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ بہت پریشان ہے جو لوگ بہت دیر سے سر شام سے مستقلا سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اب ان کی سکون کی دیواروں میں بھی درانے پیدا ہو رہی ہیں تو یہ گزاریش آپ سب سے ہیں کہ آپ لوگ اوپر کے فلور میں چلے جائیں مسجد کے اوپر جگہ ہے کافی لوگ وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ابھی اس پرگام میں جو عظیم خطوہ حضرات ہیں ان کی تقریر بھی آپ سنیں گے تو جسمانی طور پر فٹنس باقی رہے گی ذہن تازہ رہے گا تو آپ کو بہت ہی زیادہ فرحت محسوس ہوگی جو شخصیت مائک پر تھی میں حقیقت میں اسے تقریر نہیں کہتا اسے درد کہہ سکتا ہوں اسے ملت کی ترجمانی کرنے والی ایک مبارک آواز کہہ سکتا ہوں ایک بڑی قربانی کہہ سکتا ہوں یہ وجود ہی انسائیکلوپیڈیا ہے ایک مبارک لیبریوی ہے اور میں ڈاکٹ صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں یا ان کو پیش کروں کہ ان کی اس پاکیزہ ماں کی آنچل کے سائے میں جو تربیت کی فضاء قائم ہوئی ہے اس کو مبارک بات پیش کروں ظاہر سی بات ہے یہ بنیاد کی وہ ایت ہے جسے خطبہ اور شہرہ کے قبیلے کے لوگ نہیں جانتے لیکن جو شہرتیں علم کی نظر آ رہی ہیں ان مینار کی صورت میں وہ مینار انہی بزرگوں کے بنیاد کی ایتوں پر ٹکا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں دعا کرو انشاءاللہ اس گفتگو کی راہ کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ حضرات گفتگو ایسی ہوتی ہے دل بڑا مطمئن ہوتا ہے دل بڑا ہی متاثر ہوتا ہے جازب لہجہ تھا مقنہ تیسیت تھی اور بہت ہی سوزے درو کے ساتھ وہ مائی پر تھے بہت ساری ہماری جو کمیاں ہیں حقیقت میں اس کے چہرے سے نقاب بے اٹھایا اور ہمیں ہمارے مسخ شدہ چہرے کو دکھایا اور اگر یہ آنسو ابھی نہ تھمیں ان آنسووں کو مسکراہت کی زبان نہ دی گئی تو تیس چالیس سال کے بعد اس ملک کا کیا ہوگا وہ جو بچے آپ کی گود میں پل رہے ہیں ان کو کس کے حوالے کر کے آپ جائیں گے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا لنڈن میں جب جارج برناڈ شاہ کو ایک بہت بڑی سیمنار کی تقریب میں بلایا گیا تھا اس کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو اتنا بڑا دماغ رکھنے والا عیسائی مذہب کا انسان جارج برناڈ شاہ جب مائی پر آیا تو اس نے چائے کی پیالی مگائی اور چائے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا اس نے یہ بتاؤ یہ چائے کب تک گھر میں رہے گی تو اس کے نوکر نے کہا بوس یہ چائے تقریبا سات آٹھ منٹ تک گھر میں رہے گی تو جارج برناڈ شاہ نے کہا اس سیمنار کا ٹاپک کیا ہے اس جشن کا اس جلسے کا ٹاپک کیا ہے جو کیمپس میں لاج میں لوگ بیڑے تھے وہ عیسائی ازم یہودی ازم وہ دشتے اور جہنشتے اور لادینیت کے شجر پرست عرض پرست بہر پرست تھے وہ سارے سارے لوگ لادینیت کے شکار تھے ان کے سامنے جارج برناڈ شاہ نے کہا یہ بتائیے یہ چائے کب تک گھر میں رہے گی لوگوں نے کہا سات آٹھ منٹ تک گھر میں رہے گی پھر اس نے کہا اس جشن کا ٹاپک کیا ہے لوگوں نے کہا دنیا میں سکون کیسے قائم ہو تب جارج برناڈ شاہ نے کہا بس سات آٹھ منٹ جتنی دیر تک یہ چائے گھر میں رہے گی اگر اتنی ہی دیر تک کے لیے آمینہ کا لال دوبارہ زمین پر آ جائے تو سکون قائم ہو جائے گا یہ وہی آواز تھی جو اس شخصیت کے دل سے نکلنا چاہتی تھی نکلی تو آپ کے لہجے میں نکلی کیا جب ایک شخص اتنی بڑی پوشٹ پا کر کے بھی حالانکہ زمینی سوچ ہے بنیادی سوچ ہے منکسر المزاج شخصیت ہے ان کے لندن میں جانے کا اور پھر وائٹ آؤس میں استقبال کرنے کا کوئی ایسا میں نے دیکھا کہ غلبہ ان کی شخصیت پر نظر نہیں آتا یہ ترابی صفت کے مالک ہیں میں اس لیے ڈٹ سر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں چہرہ شناسی کے حنر سے واقف ہوں الحمدللہ رب العالم اور میں یہ جانتا ہوں صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنیں گے جائپال سے عبداللہ بیابانی بنیں گے تو یہ جو لہجہ تھا مائیک پر یہ بڑا جانسوس تھا اس نے بہت کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کیا صحیح کی نہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تائید کریں باتیں ایسی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جس انشٹی میں کی پیشانی پر اسٹیکر لگا ہوا ہے غیر مسلم کے نام سے اس انشٹی میں اگر کوئی عاشق رسول ایک پروفیسر کے عہدے پر فائز ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے بولے بولے ماشاءاللہ تو ایک شخص اتنے بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے اتنے لوگ ہیں اگر کوشش کریں تو بڑی خوشیاں مل سکتی ہیں کی نہیں سیکلوں مذہبی تاج محل بن سکتے ہیں کی نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک شخص انڈونیشیا میں جب کوئی بھی اسلامی آواز وہاں نہیں پہنچی تھی انڈونیشیا کے بارڈر پر ایک مسلمان قید ہوا لوگوں نے کہا یہ ہمارے ملک انڈونیشیا کے اصول اور آئین کا مخالف ہے جب وہ قید ہوا اور قید کر کے اسے انڈونیشیا کی پولیس نے اپنے ملک کے جیل خانوں میں ڈال لیا وہ ایک مسلمان تھا چار سال تک انڈونیشیا کی جیل میں قید تھا اور جب چار سال کے بعد وہ مسلمان بائزت بری کیا گیا تب تک اس نے انڈونیشیا کی جیل میں چار ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ ایک شخص انقلاب لا سکتا ہے تو اتنے لوگ کتنے زیادہ انقلابات کے موجد ہوں گے بولے بولے انشاءاللہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی کی نہیں بنتی ہے کیا اشارہ کیا جس ذات نے اس مبارک شہر میں قدم رکھا جس کا نام تو پہلے یہ اثر اب تھا جو پتھروں کی زمین لوگ پتھر کے مزاج پتھر کے سماتیں پتھر کی خیالات پتھر کے معبود پتھر کے ان پتھروں کی منڈی میں جس نے آئینے کی دکان کھولی ہے وہ آمینہ کا لال تھا اللہ کی خشیت کا اعلان کیا اور سچے دین کو رائش کیا اور پھر تیر سٹھ سال میں جس نے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو عالم دین بنا دیا اس کے اس مبارک کارنے میں کی خوشبوں کا اثر ہے آج جو اس مبارک شہر کی ہر مسجد میں اللہ اکبر کے نعرے کی آواز آ رہی حلطاف حسین حالی نے کیا کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اسی نسخہ کیمیا کو اسلام کہتے ہیں میں انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں پرانے دھرے سے نکالا پرانی پٹ سے نکالا ایک نئے گراؤنڈ پہ لایا جس گراؤنڈ میں ایسے سے مبارک اور مسعود لوگ موجود ہیں جن کی مبارک حرکات و سکناس سے ہمارے بچوں کے سکود اور جمود کو لگام دی جا سکتی ہے اور ان کے اندر انقلابی کرنوں کو کی آمیدش کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے بس میں پھر یہی کہوں گا خدا کریں کی سلامت رہیں یہ دینی شجر خدا کریں کی سلامت رہیں یہ دینی شجر کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں دوستو آئیے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ایک اشارہ یہ بھی فرمایا ڈاٹس صاحب نے کہ میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں کبھی بھی کوئی ضرورت آواز دے کوئی بھی در آواز دے کوئی باب آواز دے کوئی بھی لہجہ آواز دے کوئی بھی کمزور آواز جسے اور دبانے والے طاقت کا استعمال کریں تو یہ شخصیت کو آواز دیجئے گا انشاءاللہ بولیں تھوڑی سی محنت کریں آپ تھوڑی سی محنت کریں آپ اپنے آنے وادی نسلوں کے ایمان وقیدے کے تحفظ کے لیے کوش آ رہیں انشاءاللہ کہہ دیں وقت ہوتا تو میں اس ٹاپک پر ڈڈٹ صاحب کے قدموں کو چوم کر کے تھوڑی سی بات کرتا لیکن جو ڈڈٹ صاحب نے بات کی ہے وہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے دعا کرو کہ یہ گفتگو زائے نہ ہونے پائے انشاءاللہ بولیں انتظامیہ کو مبارک بات پیش کیجئے اور پھر وہ اعلان اس مسجد کے تعمیر و توسیع کے مراحل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دروبام گزر رہے ہیں تو اس کی آرائش اور اس کی زیبائش میں اگر کوئی قصر باقی رہ گئی ہے تو آپ کی مبارکتی رقم کا انتظار کر رہی ہے جانے سے پہلے جو ہمارے ذمہ دال لو بیٹھے ہیں ان کی کشکول میں آپ اپنی محبتوں کے سکے ڈال دیجئے گا جو آنگن میں کھڑے ہیں سہن مسجد میں ان سے گدارش ہے وہ مسجد کے چھتے تشریف لے جائیں بڑے عدب اور احترام سے گدارش کر رہا ہوں سنہ خان رسول محترم حسنین مدسر صاحب سے آئیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ناد کے اور حضور زادوں کی بارگاہ میں مناقب کے اشار پڑیں